حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا اور حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام حضرت عمران علیہ السلام تھا حضرت زکریہ علیہ السلام پیشے سے ترخان تھے اور وہ بچپن ہی سے بہت نیک تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنی اسرائیل قوم کی ہدایت کے لیے اپنا نبی چنا تھا حضرت زکریہ علیہ السلام کو حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت مریم علیہ السلام کے سر پرست بن گئے اور انہوں نے عبادت گاہ میں الگ کمرہ حضرت مریم علیہ السلام کو دے دیا تھا اور حضرت مریم علیہ السلام اپنے خالو حضرت زکریہ علیہ السلام سے تلیم حاصل کرنے لگی اور ایک دن حضرت زکریہ علیہ السلام ان کے کمرے میں گئے تو حیران ہو گئے اس سے تازہ پھل پر ہوئے تھے جن کا موسم گزر چکا ہوا تھا اور حضرت زکریہ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے تو حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے دیئے حضرت زکریہ علیہ السلام سوچا کرتے تھے کہ کاش ان کا کوئی بیٹا ہوتا تو حضرت مریم علیہ السلام کی بے موسم پھلوں کی بات سن کر انہیں خیال آیا کہ جو اللہ تعالیٰ بے موسم پھل دے سکتا ہے تو وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے سبحان اللہ بے شکس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کھائی اللہ تعالیٰ بار بار قرآن باقی میں فرماتا ہے اللہ ہر چیز پر کھائی ہے ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور وہ چیز ہو جاتے ہیں پھر انہوں نے اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ تو موسم گزت جانے کے بعد بھی پھل اطا کرنے والے ہیں تو مجھے بھی براپے میں بیٹا اطا کر دیں تو فرشتے نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو خوش خبری دی کچھ عرصہ بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو ایک بیٹے سے نوازا سبحان اللہ اور حضرت زکریہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام یہیہ رکھا اور حضرت یہیہ علیہ السلام بہت ہی مہربان مزاج والے اور ہم درد دل کے مالک تھے حضرت زکریہ علیہ السلام نے حضرت یہیہ کو خود تعلیم دی تھی اور ان کو اللہ تعالیٰ کے احکام سمجھائے جب وہ برے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اپنا نبی چن لیا سبحان اللہ